اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل میرے ہمسفر کو صرف پاکستان میں ہی پسند نہیں کیا جاتا بلکہ انڈیا میں بھی اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کا بے تابع سے انتظار کیا جاتا ہے آج کی اپیسوڈ میں دادے کی ایکٹنگ نے تو جیسے دل ہی مولیے اب جلدی سے بڑھتے ہیں نیکسٹ پرومو ریویو کی طرف ہمزاد جس کو خرم کی سچائی کا علم ہو جاتا ہے اور جیسے اس کا دل بہت ہی اداس ہو جاتا ہے اور دنیا سے دل اٹھی جاتا ہے ایسے میں شاہ جہان بیگم کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ حالہ کو تلاک ہی دلوا دے این اسی ٹائم دادی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمزاد کی توجہ بڑھ جاتی ہے ہمیشہ کی طرح حالہ دروازے پہ کھڑی ہمزاد کا انتظار کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمزاد جب آفیس سے آتا ہے تو اس سے بات نہیں کرتا حالہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو ہمزاد آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے سوال کرتا ہے کہ حالہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حالہ بس اس کو دیکھتے ہی رہتی ہے تو ہمزاد اس کا ہاتھ جھٹک کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں حالہ آ کے اس کو کہتی ہے کہ ہمزاد کچھ تو بولو میرے سے بات تو کرو مجھ سے تمہاری خموشی برداشت نہیں ہو رہی جس پہ ہمزاد کوئی بات نہیں کرتا حالہ اس سے کہتی ہے کہ بے شک مجھے گالیاں ہی دے لو مجھے مارو پیٹھو لیکن کچھ تو بولو حمزاد کہتا ہے کہ کاش میں تم کو گالی دے سکتا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں میں نے تم سے ایسی محبت کی جیسے کوئی آنکھوں سے کرتا ہے تم پہ ایسا بھروسہ کیا جیسے کوئی خدا پہ کرتا ہے اس کے باوجود تم نے میرے بھروسے کو توڑا اس کے بعد حالہ کمرے سے چلی جاتی ہے تو حمزاد تکیے کو اٹھا کر پھینکتا ہے حالہ روتی ہوئی اپنی دادی کے پاس جاتی ہے تو دادی سمجھ جاتی ہے کہ حالہ کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے اسی وقت شاہ جہان بیگم بھی دادی کے کمرے میں آ جاتی ہے تو دادی اس کو کہتی ہے کہ تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا تو شاہ جہان بھی اپنی ساس کا لحاظ نہیں کرتی کہ یہ آپ کی اٹکی ہوئی سانسیں ہیں جب یہ نکل جائیں گی تو آپ بھی میرے اور میرے بیٹے کے درمیان نہیں آ سکتی اس پہ دادی بہت زیادہ روتی ہے اور پریشان ہو کے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے حالہ دادی کو دیکھتی ہے اور پریشان ہو کے کہتی ہے دادی دادی لیکن دادی کی تو جیسے سانسیں اٹکی ہوتی ہیں تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ